عشق میں لٹ گیا وہ خزانہ ہوں میں ایک بیتا ہوا زمانہ ہوں میرے درد پہ روئے خوشیاں میں گمنام ایک فشانہ ہوں ایک فشانہ ہوں جب کھویا اس نے اپنا سچا راستہ تو اس کی اندر سے ایک اور کلاکار نکل کر آیا وہ تھا جذبہ کی تکاری کا اپنی جذباتوں سے امانداری کا یہ دوسرا قدم تھا جب وہ فر دلوں میں چھا گیا اپنے چاہنے والوں کے اور قریب آ گیا اس کے الفاظ جذبات کسی کے محتاج نہیں تھے احساس تھے اس کے اتنے رنگیلے جو ہر کسی کے پاس نہیں تھے وہ کئی عزت افزائیوں سے نبازا گیا بھارت کا سب سے بہتر کلاکار پایا گیا اس نے بلندیوں کا ہر شکھر پار کر ڈالا اپنی ہر کمی کو ہمیشہ کے لیے مار ڈالا گمہ ہوتا ہے یہ جان کر کہ یہ شخص شخصیت بن چکا ہے اس فلمی دنیا کا ہر ہیرہ اسے پہچان چکا ہے ان کا سفر آج بھی ویسی ہی جاری ہے وہی جادو ہے وہی کلاکاری ہے ان کا نام دنیا میں ہے بے شمار پیار سے انہیں کہتے ہیں سوان گوار ہر کورا گاغس کورا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس پر کوئی سنہری کہانی لکھی جا سکی بیسے ہی ساون کمار جی نے اپنی کوری زندگی میں ایسی سنہری کہانیوں کی چھاپ چھوڑی جس نے انہیں ایک سب سے بہتر ڈائریکٹر ریڈیوسر اور رائٹر کے روپ پر لوگوں کی سامنے پرسطور کیا ہی اس لیویگ ورکنگ لیجنڈ پروم تا سیٹی آف ہارٹس دو پنک سیٹی چھے پور انہوں نے نائنٹین فکٹی سکس میں اپنا سویٹ ہوم چھے پور سیٹی کو چھوڑا اور ایک لوگ پریے ایکٹر بننے کے لیے ممبئی کو روانہ ہو گئے وہاں جا کر انہیں باقی سٹرگلرز کی طرح بہت سٹرگل کرنا پڑا لیکن ان کے من میں تو کچھ اور ہی تھا بہت سنگرش اور پورے آٹھ سال کے انتظار کے بعد انہوں نے پہلی film 1965 میں بنائی this bizarre idea is the brainchild of one man who could see in thin air a grand mission name of the first film was Nani Hal and this film was awarded by the government of maharashtra as the best children's film یہاں سے ساون جی کا حسی filmی سفر شروع ہوا multi-faced developments gives the real talent to succeed in life اور سچ یہی ہوا کہ کچھ سالوں بعد پہ ایکید کار بن کر ساپے آئے تُو نے دیل میرا توڑا کہیں کھانا چھوڑا سنم بے وفا سنم بے وفا سنم بے وفا سنم بے وفا جانے من میری جان میں نہیں بے وفا جانے من میری جان میں نہیں بے وفا میری وفا پر نا تو ہمت لگا میں نہیں بے وفا میں نہیں بے وفا موسیقی موسیقی